کفا کا ذکر ہے کہ ایک درخت پر ایک کووہ بیٹھا ہوا تھا وہ کہیں سے اپنی چونچ میں ایک گوشت کا ٹکڑا دبا لیا تھا اور درخت پر بیٹھ کر اس کو کھانے کا سوچ رہا تھا وہاں سے ایک لومڑی کا گزر ہوا کووے کی چونچ میں گوشت کا ٹکڑا دیکھ کر وہ اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی اور یہ سوچنے لگی کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو کیسے حاصل کیا جائے لومڑی کو بہت بوک لگی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو کیسے حاصل کروں آخر کار اس نے ایک منصوبہ بنایا اپنے ذہن میں منصوبے کو ترتیب دے کر وہ کووے سے بولی کیسے ہو دوست تمہارا کیا حال ہے وہ چاہتی تھی کہ کووہ کچھ بولے اور اس کے مو سے گوشت کا ٹکڑا گر جائے لیکن کووہ کچھ بھی نہ بولا لومڑی پھر سوچ کر بڑی چالاکی سے بولی کووے تو بہت ہی پیارے ہوتے ہیں اور تم تو انتہائی خوبصورت ہو لیکن میں نے سنا ہے کہ پیارے ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری آواز بھی بہت خوبصورت ہے تو کیا تم میرے لیے ایک گانا گا سکتے ہو کووہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا لومڑی پھر بولی میں نے تو بہت سارے کوووں کو گانا گاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم گانا نہیں گا سکتے کووے کو یہ سن کر غصہ آ گیا اس نے سوچا کیوں نہ میں گانا گاؤں اور اس کا مو بند کروا دوں ساتھ ہی کووے نے مو کھولا اور اپنی بیڑھنگی آواز میں کائیں کائیں کرنے لگا جو ہی اس نے مو کھولا اس کے مو سے گوشت کا ٹکڑا نکل گیا گوشت کا ٹکڑا اس کے مو سے نکل کے نیچے گر گیا لومڑی کا مقصد پورا ہو چکا تھا اس نے افسوس سے کووے کی طرف دیکھا اور آرام سے گوشت کے ٹکڑے کو صاف کیا اور اس کو لے کر چلتی بنی تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوش آمد بری بلا ہے کسی کے مو سے اپنی جھوٹی تعریف سن کر خود کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اسی طرح کی مزید پیاری پیاری کہانیوں کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی